بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ تھی زینب نام تھا ام المساکین لقب شروعی سے نہایت دریا دل تھی اور کشادہ دست تھی فقیروں اور مسکینوں کی امداد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتی تھی اور بھوکوں کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھی ان صفات کی وجہ سے لوگوں میں ام المساکین کے لقب سے مشہور ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوا جو جلیل القدر صحابی تھے تین ہجری میں جنگی اہت کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے لڑائی سے پہلے دعا مانگی اے خالقی کونوں مکہ مجھے ایسا مقابل عطا کر جو نہایت شجا اور غزب ناک ہو میں تیری اداہ میں لڑتا ہوں اس کی ہاتھ سے قتل ہو جاؤں اور وہ میرے ہوتھ ناک اور کانت کارڈ ڈالے تاکہ میں تجھ سے ملوں اور تو پوچھو کہ اے عبداللہ تیرے ہوتھ ناک اور کانت کیوں کارٹے گئے تو میں عرض کروں الہی تیرے اور تیر رسول کے لیے سبحان اللہ بارگائی الہی میں ان کی دعا آخرکار قبول ہو گئی اور ملہمی غیر بھی نے انہیں شہادت کی بشارت دی چنانچہ فرمایا خدا کی قسم میں دشمن سے لڑوں گا حتیٰ کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کا مسئلہ کرے گا چنانچہ اہت کے مار رکائے کارزار میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اس جوش سے لڑے کے تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خجور کی ایک چھڑی عطا فرمائی جس سے انہوں نے تلوار کا کام لیا اسی حالت میں لڑتے لڑتے ردبہ شہادت پر فائز ہوئے مشرقین نے ان کے ہوت ناک کان کارڈ کر ڈھاگے میں پیروئے اور یوں ان کے تمنہ پوری ہو گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اِلَيْهِ رَاجِيُونَ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ شہادت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا حق مہربارہ اوقعہ قرار پایا اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے عمر تقریباً تیس سال کی تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئے ہوئے انہیں دو تین مہینے ہی گزے تھے کہ پیغامیں عجل آ گیا خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن فرمایا حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رخصت ہوئی دوسری سب ازواج متاہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات پائی دراصل یہ واقعہ ہمارے سامنے ایک سچی مثال ہے اللہ تعالی ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر بھی جذبہ شہادت کو زندہ رکھے آمین باکر دابانا ان الحمدلللہ حبیل اللہ لہو دوسری سوہ دوسری موسیقی